رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنیں گی؟ اتباع اور اتباع کا درجہ کیا ہے؟ قُلْ اِنْكُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمَ اللَّهُ اے نبیل سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرا اتباع کرو میری پیروی کرو میرے نرشے قدم پر چلو اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے فرض کیجئے کوئی شخص ہنڈر پرسن دیارت داری سے کام کر رہا ہے کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رہا ہے لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام تاغوتی نظام کو چڑھ سے اکھار کر پھیکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین ہے تائم کیا جائے تو اتباع میں کیا حصہ اٹھا ہے؟ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا آپ پہلے بہت اچھے تاجت تھے بہت کامیاب تاجت تھے اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ کافلہ لے کر جا رہے ہیں شام کافلہ رہاں واپس لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہی آگئی ہے یا ایوہ المدسر تم فانزر بڑا 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 کبیر پہلے ہاں بلی پڑھ کر لیٹنے والے آپ کھڑے ہو جاؤں کبر کس لو اپنے مشن کا آغاز کرو اس کا آغاز کیا ہے؟ انزار خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا جواب نہیں کرنی ہوگی یہ انزار سے بات شروع کرو اور جو حدف مقصود کے اللہ کو بڑا کرو یعنی اس کی بڑائی نافذ پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو نتکونہ کلمت اللہ تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے موچھ اور گئے یہ نہیں کہ صاحب ہمارے دو ساٹھ سیصد لوگوں نے یہ رائے دے دیئے بس ہم نہیں جاتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسوانی ہدایت میں کیا ہے دوراق میں کیا ہے انجیل میں کیا ہم نہیں جاتے ہیں اگر ہم اس کے خلاف جتو جہد نہیں کرتے ہیں تو اتباع میں کوئی حصہ دے ہیں جو اتاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جذوی ہے کلی نہیں ہے اس لئے دنیا کی نصفائی وہ تو ہمارے باتیں پر لکھی ہو آج ہمارا آل یہ تو اتباعِ رسول محبتِ رسول کا تقاضہ وہی جد و جہد کرو وہی جد و جہد کرو اسی کا نام جہاد فی سمیل اللہ ہے خود قسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپرٹیشن جہاد کی کی ہے جس کی وجہ سے دشمنوں کو مقبل جہاد کے معنی جنگ حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے جہاد جد و جہد کا نام ہے کوشش جہد جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے اور دو طرفہ ہو رہی ہے رسول جو ہے آپ ادھر کھیچ رہے وہ ادھر کھیچ رہے یہ جہاد ہے آپ توحید کا پرچھل اٹھائے ہوئے ہیں توحید پھیلارہے ہیں اور شرک پھیلارہے ہیں یہ جہاد ہے کوئی مغربی دیموکرسی چاہتا ہے کوئی سوشلسٹ دیموکرسی چاہتا ہے اور کے دلویان رسا کسی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ جہاد ہے قتال تو جہاد کی نو منزلہ عبارت میں جا کے نوے منزل پر قتال فی سبیل اللہ اور یہ دونوں قرآن کی اسطلاحات ہیں ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی جہاں جہاد نظر آیا جنگ جہاں 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 نظر آیا جنگ اسی سے دون کے موقع مل گیا اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں نہ ان کے باتوں میں آئیں چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مسالحت چاہتا ہے کہ محمد کچھ دربی دکھاؤ کچھ ہماری مانو کچھ اپنی منوالو یا تم نے جو کل کل پیدا کر دی ہے گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے اولاد باباپ سے جدہ ہو گئی بہن بھائی سے جدہ ہو گئی آشا اور بیوی سے جدہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں لہذا ایسا کرو کچھ مسالحت کرو کچھ اپنی منوالوں کچھ ہماری مانو قرآن نے کہا ان کی بات نہ سنیے جہاد تھا جو رات تھا جس کے لیے میں نے رات تصریر کی ہے جہاد بالقرآن یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر پاول اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے انذار اور وہ بڑی نوع انسانی کے لیے انذار اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فلا تو چاہیے کافرین اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانے نہ سنے نہ توجہ دیں مجاہی دھنبے ہی اس قرآن کے دریے سے جہاد کیجئے بارہ برس بکے میں قرآن کے دریے سے جہاد ہوا ہے دلوار تو نہیں اٹھی الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دے چاہے تمہیں آگ میں جلا دے you don't have to raise hands even in self-defense کفو اے دیاکم اپنے ہاتھ بندے رکھو روکے رکھو کوئی جوابی کارروائی نہیں بارہ برس this was the order of the day یہ تھی ہاتھ بالقرآن اس تھی ہاتھ بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کچھا گیا پھر بیٹھ لے کر اسے ان کو منظم جماعت بنایا گیا پھر ان کا تذکیہ کیا گیا تذکیہ کس بات کا دل میں کوئی ولولہ کوئی امن کوئی حوصلہ کوئی طلب کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلا کے حصول کے جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل جب تک دل سے ساری امنگے ساری امبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلا کرنا یہ تذکیہ اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضورﷺ کے ساتھ محبت کا دعویٰ پاتی ہے آپ مسلمان ہیں ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول اور آپ درود بھی بھیج جاتے ہیں تماز میں بھی درود ابراہیمی ہے ایسا کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ اتباعِ رسول محبتِ رسول کے بغیر نہیں